ہائی ورڈس آج ہی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گے کہ ہماری سنگل سیونگ مشین 80 to 80 and 2263 بار بار دھاگہ کیوں توڑتی ہوتی ہے یعنی کہ ہماری سنگل سیونگ مشین ہے وائی تھریٹ بروکن اگین این اگین کے بار بار یہ کیوں دھاگہ توڑی ہوتی ہے ان کی جو ہیں وہ 11 ریزنز ہیں یعنی کہ 11 وجوہات ہیں جن کے جیسے ہمارا دھاگہ بار بار توچ رہا ہوتا ہے اور اس کا میں سلوشن بتاؤں گے جو کہ بہت ایزی ہے جس چند باتوں کا اپنے دھیان رکھنا ہے آپ کی مشین میں جو دھاگہ ہے آپ کی مشین کا دھاگہ وہ بار بار نہیں توڑے گا سب سے پہلی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے نلکی جو بھی یوز کرنی ہے اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے جس ایریا میں میں رہتے ہیں وہاں پر 5 روپیس کی 7 روپیس کی اور 10 روپیس کی نلکی آتی ہے جو دس وی کی نلکی ہوتی ہے اس کی کوالٹی جو زیادہ اچھی ہے تو میں آپ کو یہی پریفر کروں گا کہ آپ اچھی کوالٹی کی نلکی یوز کریں دیکھیں اس کو ایسے کھانچ رہی ہوں دھاگہ نہیں توڑ رہا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں تو نمبر ایک اپنے دھاگہ اچھی کوالٹی کا یوز کرنا ہے جو آپ کا توڑے نا آپ کو میں لوگ کوالٹی کی بھی نلکی دکھا دیتی ہوں اس کو جس میں ایک سے دو دفع کھانچ رہا ہے یہ دیکھیں دھاگہ توڑ گیا جو میں نے پہلے دکھائی ہے نلکی یہ میری ٹین روپیس کی ہے تو آپ کو یہی پریفر کروں گے کہ نلکی کا استعمال آپ ہمیشہ اچھا کریں نمبر ایک نمبر دو ریزن کیا ہوتی ہے نمبر دو ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمازی نیڈل سٹیڈی ہو جاتی ہے اگر آپ ڈیلی کے بیس پہ دو جس سٹیچ کر رہی ہیں تو آپ کو یہ پریفر کروں گی ایک دو ہفتے کے بعد اگر آپ دہان سے سٹیچ کر رہی ہیں تو چھیک ہے دو ہفتے گزار لیں اگر آپ تیزی میں کرتی ہیں آپ کی نیڈل ہرکی سے بھی ٹیڑی ہو جاتی ہے تو اس کو پلیز فوراں چینج کر لیں چاہے آپ کا ہاف پوائنٹ ہی تھوڑا سا بھی چینج ہوتا ہے اس لیے بات ہے ہماری مشین ڈسٹرب ہو جاتی ہے آپ اس کو ہم سمٹیم دھاگا جب ہم تھریڈ ہوتا ہے ہم اس کو کھانچتے ہیں کٹنگ کے لیے تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری نیڈل میں آشتہ آشتہ تیچھے بنانا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنی نیڈلز کا خاصیہ لکھنا ہے اس کو اپنے چینج کر لینا ہے نیڈلز کا تھوڑا سا بھی ٹیڑا بن ہونا یا سائر سے ڈیمیج ہو جانا خوددری سی ہونا بھی دھاگے کو بار بار تھوڑے گا نمبر دو نمبر تھی میں یہ کہوں گی کہ اپنی جب بھی نیڈلز لگانی ہے اس کو اپنے صحیح اور پروپر طریقے سے لگانی ہے نیڈلز کو کس طرح سے لگاتے ہیں پروپرلی اس کی مکمل ویڈیو ہے پروپرلی ٹو پارٹ میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ نیڈلز کس طرح لگانی ہے اور نمبر تھری پہ ہے کہ آپ نے نیڈلز کی کوالٹی ہمیشہ اچھی رکھنی ہے یہ دیکھیں بیس کوشش کرنے تھے آپ کو سنگل اگر اوریجنال نیڈلز مل جاتی ہیں تو آپ وہی یوز کریں اگر نہیں ہیں تو آپ اس طرح کی یوز کرنے تو اس کے علاوہ پلیز آپ اور نیڈلز جوز نہ کریں نیڈلز کا چینج ہونے سے بھی آپ کی مشین کی سلائم میں اور اس کے ورکنگ میں کافی زیادہ فرق آتا ہے تو نیڈلز آپ کی صحیح ہونی چاہیے نمبر فورٹ پہ ہے کہ آپ نے اپنے نیڈل کو جو ہے وہ کپڑے کے مطابق رکھنا ہے لیکس سپوز اگر آپ جینز کا کوئی بھی سٹیچ کر رہے ہیں اور آپ نے نیڈل اپنی فورٹین نمبر کی لگائی ہے تو اسی بات ہے آپ کا دھاگہ ٹوٹے گا کیونکہ جینز کا کپڑا کافی موٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے اس کے لئے اٹھارہ نمبر کی ہی نیڈلز کرنی ہے نہ کہ آپ نے چودہ نمبر کی یا سولہ نمبر کی سولہ نمبر کی نیڈلز چل جائے گی ورک بھی اچھا کرے گی لیکن جہاں پہ ہارڈ آئے گا 3 to 4 لیئرز ہو جائیں گے وہاں پہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا دھاگہ بار بار توٹے تو میں یہی پیفر کروں گی کہ آپ پھر جو کہ بہت زیادہ موٹے سفک کپڑیں اس کے لئے پٹھارہ نمبر کی ہی نیڈلز کریں تو وہ آپ کو زیادہ بیسٹ ڈیزرٹ دے گی نمبر 5 پہ نمبر 5 پہ ہے کہ ہم نے دھاگہ جو ڈالنا ہے وہ بلکل ٹھیک ڈالنا ہے میں نے دھاگہ ڈالنے کی بھی پروپر ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی ہے 2263 کا بھی اور 8280 کا بھی سنگر کی میں نے دھاگہ ڈالنے کی مکمل ویڈیو ڈالی ہوئی ہے آپ دھاگہ ڈالیں یہ نہیں ہے کہ آپ کا دھاگہ توٹا ہوا ہے آپ کو دھاگہ نظر آ رہا ہے آپ نے دھاگہ پکڑا اور اندر ڈال دیا تو پھر آپ کا دھاگہ توٹ جائے گا کیونکہ آپ کے دھاگہ آ رہا ہوتا ہے ایک سیکنس سے ووست کرنے ہوتا ہے اپنے دھاگے کو دھاگہ سے ڈالنا ہے ایک اور چیز بھی بتا دوں اس چیز پر اکثر ہم دھاگہ ہوتے ہیں یوں کر کے ایسے کر کے میں نے پہلے بھی بتایا ایسے ڈال دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں آ تو ٹھیک رہا تو ٹھیک ہوگا ایسے بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے یہ جو جگہ ہوتی ہے ایسے پکڑنا ہے اپنے دھاگے کو اور یہ یہ آپ کو آواز آئیے ٹک کی نوٹ کیجئے گا یہ یہ چیز آنے چاہیے پھر آپ کا دھاگہ ہوگا صحیح فکس یہاں پر اپدت پر آپ کا دھاگہ صحیح نہیں ڈالے گا آپ کا دھاگہ توٹا رہے گا نمبر دو جب بھی ہیں جب بھی آپ نے دھاگہ ڈالا ہے یہ آپ کا اوپر ہو یہ telesہر سے گزارنے کے بعد پھر آپ نے دھاگہ ڈالا ہے اگر آپ یہاں سے بھی دھاگہ صحیح نہیں ڈالیں گے تو آپ کا دھاگہ بار تٹے گا اور دوسرے آپ کے جو نیڈلز کے اوپر ایک خوک بنا ہوتا ہے اگر آپ اس اپنے خوک میں بھی دھاگہ صحیح سے جس نہیں کریں گی تو بھی آپ کا دھاگہ وہ بار بار ٹوٹے گا تو اس چیز کا ہی خیال رکھنا ہے کہ دھاگا آپ نے جب بلکل پروپر طریقے سے اس سگاہ سے آپ نے صحیح ڈالنا ہے تو آپ کا دھاگا نہیں دوٹے گا نمبر سیکس پہ جو چیز ہم نے خاص دہان رکھنا ہے کہ ہم نے ابدی مشین کی آئلنگ کرنی ہے اگر آپ آئلنگ نہیں کر رہے پروپرلی تب بھی آپ کی مشین دھاگا جو ہے وہ تھرڑ بار بار توڑے گی لیس پول آپ نے کپل سٹیج کیا ہے پندہ دن کے بعد دوبارہ اٹھا رہی ہوں اگر آپ نے سٹارٹ کر دی ہیں کپل سٹیج کرنے تو زیادہ تر چانسز ہیں کہ آپ کی مشین دھاگا بار بار توڑے تو پلیر اس کی آئلنگ بھی آپ ٹائمنگ سکیں اس کی کلیننگ بھی کلیننگ اور آئلنگ نہ کرنے بھی بہت بڑی ریزن ہوتی ہے ہماری مشین کا دھاگا بار بار توڑنے کے وجہ سے تو آپ نے اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے نمبر سیون میں آپ نے کبھی بھی اپنی مشین سٹارٹنگ میں تیز نہیں چلانی جب آپ نے مشین سٹارٹنگ میں تیز لائیں گے تو آپ کا دھاگا بھی توٹے گا اور کپڑا جو ہے وہاں پاس ٹک ہو جائے گا اپنے فی ڈوکس کے آنٹا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے سٹارٹ کرنی ہے اس طرح پر چھوٹا سا پیس رکھا کریں ٹھیک ہے آپ نے پہلے یہ پیس سٹیج کریں تھوڑا سا کر لینا ہے آرام سے یہ ہو گیا آپ کو کنفرم ہو گیا ہو گیا آپ نے جو بھی سٹیج کرنی ہے آپ نے سٹیج کرنے کے بعد آپ نے کٹنگ نہیں کرنا آپ نے یہی پیس دوبارہ سے آپ نے آگے کرنا ہے اور پھر آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے یہ ہو گیا اس کے بعد جو بھی آپ سٹیج کر رہی ہیں تو آپ یہ پیس رکھ لیں گے کیا مسئلہ ہے کہ بار بار رکھتے رہے ہیں جو بگنرز ہیں یہ میں صرف ان کے لئے بتا رہی ہوں جن کو بھی ہوتی ہے نا پرابلم کے بار بار مشین دھاگہ توڑی ہے تو وہ اس پرابلم سے بچ جائیں گے اور جو بری کپڑا ہمارا سٹک ہو جاتا ہے فی ڈوکس میں تو یہ پرابلم بھی آپ کو فیس نہیں کرنی پڑے گی لیٹرلی آپ کر کے دیکھیں یہ بہت ہی یوسفل ہے ٹرک ہے اور آپ وہ جو بار بار دھاگہ توڑنے کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے بڑا سٹک ہو جاتا ہے تو یہ آپ اس سے بھی بچے رہیں گے نمبر ایٹ پر اپ نے خواہس کیا جائے بعد عمر بار ہم سٹیج کر رہے ہوتے ہیں تھری تو فورڈ ہو جاتے ہیں اور ہارڈ زگا ہوتی ہے ہم اس پہ بھی بہت تیز سے مشین سل آ رہے ہوتے ہیں دھاگہ توڑ جاتا ہے پھر دوبارہ سے ہم سٹیج کرتے ہیں پھر ہم تیز سے مشین سل آ رہتے ہیں پھر ہمارا دھاگہ توڑتا ہے وہ کیوں توڑتا ہے کیونکہ وہ ہارڈ جگہ آ جاتے ہیں تو وہاں پہ اپنے مشین کی رفتار آپ نے آہستہ کرنی ہے ٹھیک ہے انہیں تھوڑا چیہ آہستہ کر کے جنگی جب کوئی ہارڈ پارٹ آگے جب آپ کا گزر جائے گا پھر آپ اپنی مشین کی سپیڈ بے شک کیس کرنے ایک اور بات بھی خاص آپ دھیان رکھ رہے ہیں جب بھی آپ نے کپڑے سٹیچ کر رہے ہیں پہلے آپ نے اپنی مشین کا جو کہ ہینڈل ویل ہے آپ نے آرام سے ہینڈل ویل کو چلانا ہے دو تین سٹیچ سے آپ نے لے لیں پھر آپ نے اپنی مشین کو چلانا ہے بہت ہلکا سا ایسے آرام سے ٹھیک ہے پھر آہستہ ہی دیں سپیڈ تیز کی میں نے پھر اور تیز کر دی ٹھیک ہے نا تو آپ نے آہستہ آہستہ مشین کی سپیڈ تیز کرنے اگر آپ شروع سے مشین کی سپیڈ تیز کر دیں گے تو آپ کا دھاگہ پسے گا آپ کو پروبلم ہوگی اور آپ کا ثریڈ بھی بار بار ٹوٹے گا اور اس کے حوال سے یہ بھی کہوں کہ ٹینشن اور اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ ٹینشن ریگولیٹر آپ کا اگر ٹائٹ ہوگا بہت زیادہ ٹائٹ ہوگا جیسے کہ سیکس آگیا سیون ہوگیا ہے بیسے تم کپڑے کے مطابق ایجیسٹ کریں گے لیکن اگر زیادہ ہو گیا ٹینشن ریگولیٹر is the most important thing اگر آپ کا ٹینشن ریگولیٹر ٹائٹ ہے تب بھی آپ کا دھاگہ مشین بار بار ٹوڑے گی ہی ٹوڑے گی تو ٹینشن ریگولیٹر کا بھی خاص خیال رکھنا ہے وہ آپ کی کپڑنگ طابق ایجیسٹ ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ہے کیونکہ فور اور فائف کے بعد جتنے بھی نمبر آتے ہیں تو وہ آپ کے دھاگے کو تھوڑے ہارٹ کی طرف لگے جاتے ہیں تو اس چیز کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے بیسیک ریزنز ہیں تھریٹ کو بار بار توٹنے کی وجہ سے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا بوبن کیس ٹھیک ہے نا یہ ہمارا بوبن کیس ہے اگر یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہے یہ دیکھیں سمٹم ایسے بھی ہو جاتا ہے دھاگہ آپ کا صحیح نہیں ڈالا ہوا تک بھی دھاگہ توٹے گا یہ توٹے گا آپ کا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ میرا نارمل ہے ٹھیک ہے نا یہ نارمل آ رہا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کا بہت زیادہ ٹائٹ ہے اس زیادہ سے تو آپ نے اس کو لوس کر دینا ہے اس سکرو کو ہم نے ٹائٹ کر دینا ہے سکرو ڈرائیور سے یہ میں بار بار کہوں گی کہ اس کو پلیز آپ کہیں مس نہ کریں سنبھال کریں بہت جوسفل ہے یہ آپ کے مشین کے ٹولز کے لئے دیا جاتا ہے اور ان پر بلکل اوکی بھی جاتا ہے ہمیں کوئی اوٹو لڑھولنوانے بڑھتا ہے مجھے پاس یہ مس ہو گیا ہے سکرو ڈرائیور جو آپ سمال سائز کے ہوتے ہیں اب وہ بھی یوز کر ساتھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں اس کو ہم ٹلوک وائز کریں گے تو یہ ٹائٹ ہوگا یہ ادھر کی طرف ٹھیک ہے یہ ٹائٹ ہوگا ٹائٹ ہے تو ہم نے لوس کرنا ہمیں ٹلوک وائز ٹائٹ ہوگا ہم نے اس کو یہاں سے ایسی لوس کر دینا ہے ٹھیک ہے نا بس اس جس کا دہا رکھنا ہے پھر ہم نے کیسے بتاثے لگا ہے کہ لوس ٹائٹ زیادہ ہوگیا تو ہم نے بابن کو رکھنا ہے اندر دھاگا اس کا پیز آپ نے صحیح سے ڈالنا ہے ایسے یہ ٹیک آئے گی ہو گیا اب اس کو ہم چیک کر لیں گے لوس ہے اب بلکل ٹھیک ہے اگر ہمیں لگے بہت زیادہ ٹائٹ ہے تو ہم اس کو پھر اس طرح سے کر کے پھر ہم اس کو لوس کر دیں گے ٹھیک ہے لاس پوائنٹ موسٹ امپورٹنٹ سم ٹائم اکثر میں نے خواتین کو دیکھا ہے نا وہ بیٹھ ہی ہوتی ہیں دھاگا بھرنا ہے بلکی بعض افافہ یہ افاری نہیں ہوتی تو ہینڈ سے ہی اپنے یوں کر کے دھاگا ریپ کر رہی ہوتے ہیں اوپر ٹھیک ہے یہ کو میں دوبارہ سے کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ایسے یا پھر پروپرلی اپنے ہکس کے اندر دھاگا نہیں ڈالتی اور ایسے ہی بلک برن میں دھاگا بھر دیتی ہے تو کہیں پہ ٹائٹ ہوتا ہے اور کہیں پہ لوس ہوتا ہے تو ظاہر ہی اسے بات ہے ہماری مشین ایک سیکنس میں چل رہی ہوتی ہے جہاں پہ ٹائٹ ہے وہ تو ٹھیک ہے جہاں پہ بھی ہمارا دھاگا لوس ہوگا تو ظاہر ہی بات ہے مشین چل رہی ہے اسے مشین چلنا ہے تھوڑا دھچ کا صحیح سہاں سے لگتا ہے ہمارا دھاگا توڑ جاتا ہے تو یہ ایک گیارہ وجوہات ہیں جو ہم نے خاص دہان دینا ہے میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں نمبر ون پہ ہے نلکی کا دھاگا آپ نے اچھی کوالٹی کا یوز کرنا ہے نمبر ون پہ تھا نلکی کا دھاگا آپ نے اچھی سے یوز کرنا ہے سوئی آپ کی ٹیڑی نہیں ہونی چاہیے صحیح ہونی چاہیے نمبر ثری پہ ہے نیڈل آپ نے صحیح سے ایجسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے نمبر فور پہ ہے کوئی ہارڈ جگہ آ جاتی ہے تو آپ نے اپنی مشین کو آہستہ جلانا ہے اس کو بار بار اگر ہارڈ کے تیز سلائیں گے تو پھر دور جائے گا نمبر فور پہ ہے اپنی مشین سٹارٹنگ میں کبھی بھی آپ نے تیز نہیں چلانی ہمیشہ پہلے ہینڈل ویل کو ہینڈ سے چلانا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑ سے سپیڈ تیز کرنی ہے پھر آپ نے جا کے آگے کرنی ہے نمبر فائف پہ ہے دھاگہ آپ نے بہتکل صحیح سے ڈالنا ہے نمبر سیکس پہ ہے کہ آپ نے بوبنگ میں جو دھاگہ ڈالتے ہیں وہ آپ نے صحیح سے ڈالا ہو ٹھیک ہے سیکس پہ ہے کہ ہماری نیڈل جو ہے وہ ہمارے کپڑے کے مطابق ہونے چاہئے ہارڈ کا پسٹیج کرنی ہے تو آپ نے ایٹین نمبر کی نیڈل جیوز کرنی ہے بہت پیسٹ آپ کو ریزلٹ ملیں گے نمبر سیون پہ ہے آپ نے پروپرلی اپنی مشینوں کو چاہے بائس تریسٹھ ہے بیاسی اسی ہے آپ نے اس کو پروپرلی جو ہے وہ آئلنگ کرنی ہے بابن کا یہ جو دھاگہ ہم ڈالتے ہوتے ہیں بابن کیس میں سکرو اس کا اگر ٹائٹ ہے تو آپ اس کو پلیز پلیز لوس کر دیں تاکہ آپ کی مشین جو ہے وہ صحیح سے چلے بابن میں دھاگہ آپ نے صحیح طریقے سے ڈالنا ہے سٹارٹنگ میں مشین آپ نے کبھی بھی زیادہ تیز نہیں چلانے اور ایک سب سے اہم چیز پیٹرن ڈال آپ جو بھی سلیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ بلکل صحیح سلیکٹ کریں اگر آپ کا پیٹرن ڈال بھی صحیح سلیکٹ نہیں کیا تو ہماری مشین نہیں چلے گی اور دھاگہ تھوڑے گی تو آپ نے پیٹرن ڈال جو بھی کرنا ہے وہ بلکل آپ کا خاص طور پر زیگ زیگٹنگ میں جب ہم جاتے ہیں تو آپ کا بلکل ٹھیک ہونا سائی ہے تو یہی تھی چند وجہات جنکہ دھاگہ تھوڑتے ہیں آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گی تو آپ کا دھاگہ بار بار نہیں تھوڑے گا اور سب سے مین اور اپورٹن چیز کبھی بھی شروع میں یہ بھی اپنے سٹارٹ کیا اور فوراں ریورس کا بٹن بلکل نہ دبائیں اب کیونکہ اپنے سٹارٹ کیا ہے دو تن سٹچ آپ کی مشینیں لیے ہوں گے پھر دوبارہ سے ریورس کریں گے کہ دھاگہ آپ کا تھوڑ بھی سکتا ہے چھوٹی چی وجہات ہیں جن کا ہم میں رکھنا ہے خیال اور ہمیں پھر کوئی مشکلات نہیں ہوں گے جو بگنرز ہیں وہ بہت پریشان ہو جاتے ہم کیا کریں کچھ سے نہیں ہوگی تو بگنرز ہیں آپ نے پہلے سٹارٹ کی نہیں ہے مجھے خود یہ شروع میں تھوڑا سی پروبلم فیس کرنے پڑی تھی تو آپ کو بھی ہو سکتی ہیں آپ تھوڑا سا آرام سے ریلیکس ہو اس مسین کو یوز کریں یہ بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کیجئے گا مزید اور کا دیکھنا چاہتے ہیں وہ پیام کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا اب میں آپ سے چاہتے ہوں اجازت ملوں گے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ